حکم دے رہے ہیں پروزگار فَسَبْ بِحْمْدِ رَبِّ تَوَسْتَوْفِرْ حضور جب تصویر کریں گے تو پورے وجود سے تصویر کریں پورے وجود سے تصویر کرنے کے معنی یہ ہے کہ حضور کے وجود مبارک کو دیکھ کر بھی انتاظہ ہوگا کہ لا مکانیت کیا ہوتی ہے حضور کا وجود مبارک بظاہر مادی ہے نظر آتا تھا سب کو بظاہر مادی ہے بشر ہیں اسی ظاہریت دیوار سے کہا گیا قُلْ اِنَّا عَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کہہ دیجئے کہ ہم تو تمہارے جیسے بشر ہیں اسی آیت کو لوگ بیس بنا کر کہتے ہیں کہ رسول ہمارے ہی جیسے تھے اگر واقعی ہمارے جیسے بھوتے تو کہلانے کی ضرورت نہ تھی کہ کہہ دیجئے ہم تمہارے ہی جیسے ہمارے ہی جیسے ہوتے ہیں ضرورت نہیں تھی کہ کہہ دیجئے یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے کا عرب بھی سمجھتا تھا کہ ہمارے جیسے نہیں کہا گیا کہہ دیجئے ہم تمہارے ہی جیسے ہیں بہتا ہے یہ ہم تمہارے ہی جیسے ہیں حضور نے فرمایا اس لیے کہ وہ آنکھوں سے این آنکھوں سے نظر آتے تھے مگر دیکھئے تو یہ نظر آنا پہ کیا نظر آنا ہے پہ کرے کے رامی نظر آتا تھا سایہ کبھی نظر نہیں آتا پہ کرے مبارک نظر آیا سایہ نظر نہیں آیا یہیں آپ کو سوچنا چاہیے یہ کیا وجود ہے یہ کیا بشک ہے یہ کیا مادہ ہے جسم کی تو خصوصیت ہے کہ سایہ ہو یہ کیسا جسم ہے جس میں سایہ نہیں مادے کی تو خصوصیت ہے کہ اس میں سایہ ہو یہ کیسا مادہ ہے کہ جس میں سایہ نہیں اس کے معنی یہ ہے کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ ہو مگر اس میں مادے کے صفات نہ ہو مگر مادے کے صفات نہیں اور میں پورے وجود مبارک سے تسبیح ایلہی ہو رہا ہے اللہ مکانی نہیں ہے اللہ مادی نہیں ہے اللہ جسمانی نہیں ہے کیسے سمن میں آئے مصطفیٰ کی ذات اکرامی کو دیکھو اور سندھ ہو تو پینے میں ایک خصوصیت مل جائے کہ جسم رکھتے ہیں اور جسمانی نہیں ہے جسمانی خصوصیت کم سے کم اس مطلبے میں نہیں اور خصوصیت بتاؤں جسم ظاہر ہے کہ جسم کی خصوصیت مادے کی خصوصیت ہوتی کچھ میں ڈائمنشنز ہوتے ہیں جہد ہوتی ہے ہم ہمارے کاسے سر پر دو آنکھیں ہیں چہرے پر دو آنکھیں یہ آنکھیں آگے کو ہیں آگے دیکھ سکتی ہیں یا جدھر ہم آنکھوں کو گردش دیں وہ ادھر دیکھ سکتی ہیں حضور یہ اجماع ہے اس پر تمام امت کا اجماع ہے حضور کو پیچھے دیکھنے کے لئے پلٹنا نہیں پڑتا ہے حضور آگے دیکھتے تھے جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے یہ برائی ایسا جسم ہے یہ کیسا جسم ہے جو جیسے آگے دیکھ رہا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھ رہا ہے بہت رہا ہے تو فرق سمجھا ہے کہ بظاہر ماتی ہیں بظاہر جسم ہے بظاہر جسم نہیں ہے مگر جسم نہیں نہیں ہے ماتی ہیں مگر ماتی نہیں ہے بشر ہیں مگر بشر نہیں ہے یہی کیفیت ہے جب بڑھتی چلی جاتی ہے ایک طرف بندہ اپنے اندر نپائز کو دور کرتا ہے دوسری طرف رب اس پہ لطف فرماتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا وجود مردفع ہوتا چلا جاتا ہے اس میں بلندی آدھی چلی جاتی ہے اس میں بلندی آدھی چلی جاتی ہے بلندی آدھی چلی جاتی ہے یہ جو معراج پیغمبر ہے یہ نتیجہ سعی تسبیح پیغمبر ہے اسی لئے ذکر معراج بھی جو قرآن میں ہوا وہ تسبیح کے ساتھ ہوں سبحان اللہ ذی اثراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد اللہ صلی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا سبحان اللہ ذی سے گفتگو کیوں شروع ہوئی وہ شان تسبیح مصطفیٰ تھی شروع سے یہ تو حکم بار میں آیا ہے آخر عومی میں آ رہا ہے درست ہے سورہ مبارکہ سب سے آخری سورہ ہے جو مکمل سورہ نازد ہوا جس میں کہاں گی افرصبح محمد رب میں لیکن پیغمبر کے وجود مقدس اس شروعی سے تسبیح و تحمید الہی کا سلسلہ جاری تھا اور میں یہ کہنے لیے کہ رب کو ان کی تسبیح اتنی پسند تھی دیکھیں آپ کو آپ کے شہر میں بہت سے شوہرہ ہوں گے اور یہ شوہرہ تازہ کلام بھی پیش کرتے رہتے ہیں مگر عموان پھر بھی جب کوئی مسالمہ ہوتا ہے مقاصدہ ہوتا ہے مشاہرہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ شاعر میں نیا کلام جو کہا ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہے نیچے سے مجمع سے زید ہوئی ہے نیچے آپ کو فلا کلام پیش کریں فرمائش ہوتی ہے جو سنا ہوا کلام ہے حضور تسبیح کرتے رہتے تھے طرح طرح سے تسبیح ہی ہے طرح طرح سے تسبیح ہی ہے مگر حضور کی تسبیح رب کو اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے کہ فرمائش کر کے کہنے تم میری تسبیح کرو فصد دہتے حمد رب دیکھ مصطفیٰ تم تسبیح کرو میری حمد کے ساتھ اور مصطفیٰ تسبیح کرماتے ہیں اس لئے کہ شروع سے تسبیح و تحمید الہی مصطفیٰ فرمائے ہیں جس کے سلے میں مہراج کا واقعہ ہوا ہے یعنی مہراج کے واقعے میں رب تو ہی ہے منزہ مہراج کے واقعے میں عبد کے اندر وہ اوصاف پیدا ہو گئے کہ وہ مکانی ہوتے ولا مکانی ہو گیا زمانی ہوتے ولا زمانی ہو گیا اس کے علاوہ کیا ہے مہراج جسم رکھنے ہیں وجود رکھنے ہیں بظاہر محدود ہیں مگر کتنی سرعت کے ساتھ مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصہ تک پہنچے اور مسجد اقصہ سے عرش علا تک پہنچے مقام سدرہ تک پہنچے قابع قوسین و اجنا تک پہنچے یہ مکانی ہوتے ولا مکانی ہو جانا ہے یہ زمانی ہوتے ولا زمانی ہو جانا ہے اور یہ ہے پورے وجود مبارک و مقدس مصطفیٰ کے ساتھ اظہار تسبیح علاقی اظہار مقام حمد اللہ نقائد سے دوری و کمالات کا حصول نقائد سے دوری کمالات کا حصول مادتی وجود کا کمال ہی یہی ہے کہ اس سے غیر مادتی کمالات ظاہر ہو پڑی دقیق بحث چھڑ گئی لیکن میں کیا عرض کروں کاش آپ کے ذہنوں تک یہ بات منتقل ہوئی ہے اس لئے میں نے شاہ گردیز میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو فسبح بحمد رب کا فقرہ ہے اس میں میراج پیغمبر کی پوری داستان پوشیدہ ہے بس سوچتے رہیے کہ ابھی میں بیان کر نہیں سکا ابھی تو صرف عنوان قائم کیا ہے سوچئے گا پورا ساتھ سوچئے گا کہ کس طریقے سے یہ آیت مربوط ہے میراج سے اور کمالاتِ میراجیہ سے میراج ایک واقعہ ہے اور کمالاتِ میراجیہ وہ کمالات ہیں جو وجودِ مقدسِ مصطفیٰ کا حصہ بن گئے واقعہ تو ایک شب میں ہوا واقعہ تو ایک شب کے ایک حصے میں ہوا لیکن جو کمالات تھے وہ جزوِ ذاتِ مصطفیٰ بن گئے ہیں ہمیشہ کے لئے ہمیشہ کے لئے جزوِ ذاتِ مصطفیٰ بن گئے ہیں بس اب یہاں پر وہاں گزر گیا اسے کوئنوانی ذکر کر سکا کاش ذکرِ پیغمبر اور ذکرِ حلِ بیتِ پیغمبر کے صلحے میں اور نتیجے میں ملدِ اسلامیہ بھی کمالات پیدا کمی ہیں اور یہ کمالات دبی پیدا ہوں گے ملد